میں آج آپ کے سمکش بتاؤں گے آپ کے بیڈروم کی چدر کے بارے میں آپ کے بچوں کے غمرے کی چدر کے بارے میں اور اگر آپ کے پاس ہال ہے دیوان ہے تو دیوان پر کیسی چدر ہونی چاہیے اور کیا چدر صحیح طریقہ ہے اسے بچھانے کا سب سے پہلے تو آپ جس بستر پر سوتے ہیں وہ بستر بہت خاص ہے آپ کو آ رہے سپنے آپ کی نیند آپ کی میریڈ لائف اس چدر سے بہت حد تک میچ کھاتی ہے اسی لئے کئی بار واسطو کے حساب سے اگر میریڈ لائف بہت زیادہ خراب چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ریٹ کلر کی چدر کا پتی پتنی استعمال کرے تو پیار کی بھاونہ ہے اور فیلنگ پھر سے واپس لوٹ کر آتی ہے اور رشتے مجبوط ہوتے ہیں پہلی بات ایک آرڈنگ آف می اگر آپ بات کریں تو چدر ہر روز بدلنی چاہیے جس چدر پہ رات کو آپ سوئیں اس پر اگلے دن نہیں سونا چاہیے یہ بات بلکل صحیح ہے اور معنی ہے اور واسطو کے حساب سے صحیح ہے کیونکہ کیا آپ رات کو جو کپڑے پہنتے ہیں وہی پہن کر صبح نہا کر پھر انہی کپڑوں میں پوجا کرتے ہیں یا آفیس جاتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا نہیں تو پھر آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آپ ایک ہی چدر پہ ساسا دن تک کیسے سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہر روز چادر نہیں بدل سکتے آپ کے گھر میں اتنی چادریں نہیں ہیں اور آپ کو یہ تکلیف دائے کام لگتا ہے تو آپ دو دن میں چدر کو ضرور بدلے انیٹس کمپل صریح means two days means two days four days یا three days نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ موسم کی الگ الگ چدریں ہونی چاہیے تب ہی آپ کو نیند آرام کیا گی جیسے اس وقت جو موسم چل رہا ہے اس میں آپ کو cotton کی چدروں کا استعمال کرنا چاہیے اور سردی میں تھوڑی موٹی شنیل کی اور خدر کی چدروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے رنگوں کا بہت وشیش کر مہتو ہے یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے پاس ایک ہی چدر ہے and you are using only one color چدر کہ آپ وائٹی وائٹ بچھائے جا رہے ہیں ریڈی ریڈ بچھائے جا رہے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ پرڈے کی حساب سے چدر بچھائے جس بھی دن جو رنگ بنایا جاتا ہے اس رنگ کی چدر اگر آپ بچھائیں تو بہت اتم رہے گا ماتا پیتا کی چدریں اور بچوں کی چدریں الگ ہونی چاہیے کیونکہ ماتا پیتا کی چدروں کی وائیبریشنز بچوں کے کمرے میں نہیں جانے چاہیے اور بچوں کے کمروں کی وائیبریشنز ماتا پیتا کی کمرے میں ایک بار پھر بھی آ سکتی ہیں رو کارکؑ سنت ہوتے ہیں چادر ویوسٹت روپ سے رکھنی چاہیے چادروں کو جب بھی آپ دھونے کے بعد رکھتے ہیں تو تائے کر کے اچھے سے رکھنا چاہیے چادریں کٹی فٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے چادروں کے ساتھ ان کی میچنگ کے جو تکیے کے کور ہے وہ بھی ضرور ہونے چاہیے تکیے بھی آپ کے گندے نہیں ہونے چاہیے گدے فٹے کٹے نہیں ہونے چاہیے گدے بہت پرانے ہو رہے ہیں تو انہیں بدلنا سمیں سمیں پر ضروری ہے چدروں کی ایک علماری الگ ہونی چاہیے ہمیشہ چار یا دو تکیے ہی آپ کے بستر پر ہونے چاہیے ایک تکیہ بستر پر کبھی نہ رکھیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی چدر کو صحیح کر کر ہی اٹھنا چاہیے کہتے ہیں یہ آپ کے ایک بہت اچھی عادت ہے جو انسان بستر سے اٹھتے ہی اپنی بستر کے چدر کو صحیح کرتا ہے تائے کرتا ہے اورنے والی دھوہڑ کو چدر کو اس کے جیون میں بھی سلوٹیں نہیں رہتی اور اس کا جیون سموثلی چلتا ہے چادروں کے بیچ میں کبھی بھی پنجریں نہیں ہونے چاہیے کہ پنجروں کے اندر کوئی پکشی بندہ ہوا ہے بہت زیادہ آکرتیاں دیکھاؤں گا آپ نے کہ راجستان کی جو ہوتی ہیں اس میں ڈانس کرتے ہوئے ناشتے ہوئے جھومتے ہوئے مزے والی ایسے چدریں ہو تو بڑیا ہے بہت زیادہ کالے رنگ کی یا نیلے رنگ کی چدریں نہیں ہونے چاہیے چدروں پر پرنٹ ہونے چاہیے پہاڑ ہو پیڑ ہو یا پلین ہو وہ چلے گا لیکن کبھی بھی کوئی جیل میں قیدی ہے یا کوئی پنچھی پنجرے میں ہیں ایسی چدریں آپ اپنے کمروں میں نہ بچھائیں اور یاد رکھیں کسی بھی کسی کو بھی اپنے کمرے کی گھر کی چادریں نہیں دینی چاہیے اور چادروں کو راتری میں گھر کے باہر نہیں سکھانا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے گھر کی چادریں آپ سویم خریدے اگر آپ کو کوئی چادر گفٹ بھی کر رہا ہے تو اسے یوں ہی لے کر اپنے بیڈروم میں نہ بچھائیں کیونکہ یہ آپ کے طلاق کا بھی ایک کارن بن سکتا ہے آپ کو جب بھی کوئی چادر گفٹ میں دیتا ہے تو پہلے اس چادر کو دھو لیجئے اور دھوتے وقت اس میں تھوڑے سا پانی میں حلدی ملا لیجئے جو کلر آپ کی چادر پر بالکل نہیں آئے گا لیکن کسی بھی طرح کی نیگڈیوٹی اگر کسی نے آپ کو چادر پر کر دی ہے تو آپ اس سے بچ جائیں گے چادریں بھی ایسے دی جا سکتی ہیں کہ اچھے سے اچھے شادی شدہ کپل کا طلاق ہو سکتا ہے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اپنے گھر کی چدروں کو سویم نگرانی میں رکھئے کہ گھر کی کوئی چدر گائب تو نہیں ہو گئی اگر آپ کے بیٹا اور بہو کا رشتہ ایک دم اچھا چل رہا تھا اور سڈن کس نے آپ کو چادر دی ہے اس کے بعد رشتے خراب ہونے لگے یا سڈن چھت میں سے کوئی چادر کھو گئی ہے تو ان کے رشتے کو کوئی تڑھوانے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہم یا کسی بھی طرح کا اندوشواس نہیں ہے ایسا لوگ کرتے ہیں بھلے آپ ایسا نہیں مانتے کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں کیونکہ ساون کے اندے کو ہرا ہی ہرا دکھتا ہے پر سماج آج اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں لوگ اس لئے دکھی نہیں ہیں کہ ان کے پاس دیسی کی کھانے کو نہیں ہے یا وہ ڈالڈا میں کھانا کھا رہے ہیں یا وہ ریفائن میں کھانا کھا رہے ہیں لوگ اس لئے زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کے گھر میں پاس کلو گھی کیوں آ گیا اب ممی کا گھر ہے تو بیل تو بجے گی نا کیونکہ یہ شوٹنگ گھر میں ہو رہی ہے تو آئے ہوپ اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو میرا وشیش کا نمستے اور دھیان رکھئے گا اور آج ہی اپنے گھر کی چادر اوپر نظر ضرور ڈالے گا فلال مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھئے خاص تھا جائے ماتا دی